سب کے محبوب صلاح قانع عالمی شورتی آفتار الحاج محمد ویس رضا قادری بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ وقت مناسب پر نظرانِ عقیدت کے لیے پیش کروں گا اس وقت ملتمس ہوں ہم سب کا فخر ہم سب کا سرمایہ داتا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کہ مزارِ اقدس سے ملہقہ عظیم و شان مسجد کے قطیب و پیش امام حضرت علامہ محمد رمضان سے علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیے رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحاء والليل اذا سجا وقال تعالی فی شان حبیبه الكریم الرؤوف الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم جملہ سامعین و سامعات میں سب سے پہلے اس عظیم الشان فقید المثال محفلِ عبرِ نور کے نقاد پر عزیزم محتشم جناب محسن احسن اور حسن گلانی برادران جملہ اہلِ خانہ کو دل کی گہرانیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اس محفل کا نام رکھا ہے ربِ کریم قبولیت کے ان لمحات میں اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کی عبر اور اس نور کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں ایک ہی بات مسلسل میرے ذہن میں آ رہی ہے اور وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور ہزاروں زگاہ دیکھا ہوگا کہ جو بانیانے محفل ہوتے ہیں عام طور پر وہ اپنے آپ کو سٹیج پہ نمائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں اس کی تفصیل میں بالکل نہیں جاؤں گا ہر ایک کی نیت اس کے مطابق وہ اپنے عمل کا جواب دے ہے میں نے ایک عمومی طرز عمل کی بات کی ہے اور آپ نے دیکھا کہ میز بانانے محفل اور بانیانے محفل جو سعداتِ ازام سے ہیں وہ نیچے تشریف فرما ہے اور حضور علیہ السلام کے سناخان سٹیک پہ تشریف فرما ہے اور میرا ذہن ایک خادم دین اور ایک عالم کی حیثیت سے فوراں مسجدِ نبوی شریف کی ان پور نور فضاؤں میں جا پہنچا جس میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنے ممبر پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے اور یہ سبق بھی ہے درس بھی ہے تربیت کا ایک موقع بھی ہے رب کریم تمام غلامانِ مصطفیٰ کو یہی عدب یہی محبت ان کو عطا کرے اور جو سٹیج پر ہیں انہیں ان کی قبولیت کی دعا کی توفیق عطا فرمائے میرے آپ سب کے محبوب سناخان تشریف فرما ہیں اور میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ میں سنو ان کو اس کی وجوہات میں جا کے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا سرکارِ دعالم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صورت میں پوری انسانیت کو بالخصوص ہم غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربِ کریم کا جو انعام اور جو فضل ملا ہے اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر منکرین کو ایک لمحے کے لیے اس نعمت کی عظمت کا احساس ہو جائے اور ماننے والے اگر کسی تزبزب میں مبتلا ہیں انہیں اس میں عبوب علیہ السلام کی عظمت کے ایک جھلک نصیب ہو جائے خدا کی قسم ساری زندگی رب کے سامنے سجدہ شکر سے سر کبھی نہ اٹھائیں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا مہت جیسا ایک ناقص العلم یہ سوچنے پر مجبور ہے اور اغیار کو منکرین کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ رات کے اس بیتے لمحے میں اس وقت یہ ہزاروں کی تعداد میں غلامانِ مصطفیٰ کا جمع غفیر کس لیے ہے صرف اور صرف اس محبوب کے پیارے ذکر کو سننے کے لیے صرف اس کی سنا اور توصیف کو سننے کے لیے ہے اس سے اغیار کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے ذکر کے ساتھ محبت کرنے والے دیوانا وار سب کچھ لٹانے والوں کی محبت کا عالم کیا ہے تو پھر اس محبوب کے اپنے دیدار کا عالم کیا ہوگا شہداد عنیف مدنی صاحب نے تھوڑی سی محبت کے ذوق کو بڑھایا اور عویس بھائی انشاءاللہ اور اس کو پرنور بنائیں گے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف نبوت ہے آپ کی جو شانِ روحانیت ہے آپ کا جو مرتبہِ باطن ہے اور آپ کا جو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک باطنی روحانی قلبی اندرونی تعلق ہے اس کے سمجھنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا رب کریم نے جو جسد پاک جو ظاہری جسم پاک اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا اللہ رب العزت نے نہ اس سے پہلے اس جیسا کوئی بنایا نہ قیامت تک کسی کو بنا کے بیجے گا ایک ایک عزم مبارک ایک ایک عدام مبارک ایک ایک حرکت مبارک ایک ایک اشارہ مبارک اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کبھی موقع بنے تو ان کا سلام پڑھئے اس سلام کا ایک ایک شیر حضور علیہ السلام کے عزم مبارک کسی ایک عزم مبارک کی شان کو بیان کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس پہ غلام مصطفیٰ لاکھوں سلام کا نظرانہ بھیج کرتا ہے ان میں سے ایک ان میں سے ایک مجھے شیر آپ کے سامنے لکھا سب پڑھتے ہیں اس کی ایک جھلک وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَقَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرْعَم مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ عام تو تشاؤ بڑھا جاتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے ایک روحانی سی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ چاہتے تھے پتہ یہ چلتا ہے کہ حقیقت مصطفیٰ پہلے موجود تھی جس میں مصطفیٰ حقیقت مصطفیٰ کی موجودگی میں تخلیق کیا گیا حقیقت مصطفیٰ سے رب کریم پوچھتا گیا کہ محبوب تو بتاتا جا اب تیرے اس نور کو ایک جسم مبارک میں ہم نے وضیعت کرنا ہے اے محبوب تو بتاتا جا تیرا ظاہری جسم میں کیسا بناوں محبوب جیسے بتاتا گیا رب ویسا بناتا گیا گویا کہ وہ چہنے والی ذات پہلے موجود تھی اور جس میں مبارک کی تخلیق بعد میں ہے رب پوچھتا گیا کہ محبوب تو بتا تیرا چہرہ انور میں کیسے بناوں تیری ظلفان مبارک میں کیسے بناوں تیرے چشمان مبارک میں کیسے بناوں تیرا شانہ مبارک میں کیسے بناوں تیرا دست مبارک میں کیسے بناوں تیرا سینہ مبارک میں کیسے بناوں تیری ایک ایک ادھا تیرا ایک ایک ظلف تیرا ایک ایک بس میں کیسے بناوں محبوب جیسے بتاتا گیا رب ویسا بناتا گیا اور عام تو یہ پڑھا جاتا ہے کماتا شاہو اور بعض شعارانیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق انکا قد خلقتا کما یشاہو بھی پڑھا اور یشاہو کی صورت میں فائل رب کریم ہوا ضمیر کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے بنایا جیسے رب خود چاہتا تھا اور رب کیسے چاہتا تھا کہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ محبوب خدا کا ہے جیسے خدا اپنے تمام اوصاف میں بے مثل و بے مثال ہے کائنات کو پتا چل جائے کہ رب نے اپنا محبوب بھی وہ بنایا ہے جو کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے اور یہاں محبت کا عالم ایک عجیب ہے ایک بات بتاں کے آگے بڑھتا ہوں محبت کا عالم یہ عجیب ہے کہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اپنا محبوب کسی کو دکھاتا نہیں محبوب دکھانا تو بڑی دور کی بات ہے محبوب کی دی ہوئی چیز بھی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں جاتی نہ دی جاتی ہے یہاں محبت کا عالم اور ہے یہاں محبت کا معیار یہ ہے کہ رب اپنے محبوب کو چھپا نہیں رہا رب اپنے محبوب کو کائنات کو دکھا رہا ہے اور دکھا اس لیے رہا ہے کہ دیکھو دیکھو رب کا محبوب کیسا ہے دیکھو دیکھو رب کا محبوب کیسا ہے تم جون جون دیکھتے چلے جاؤگے یون یون اس کی ہر عدا پہ دیوانے ہوتے چلے جاؤگے سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے صبات سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے صبات تو کائنات حسن ہے یہ حسن کائنات محبوب اگر میں کائنات میں پھیلے ہوئے حسن کے جلموں کو دیکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کائنات کا سارا حسن آپ کے تلموں کے ساتھ لگنے والے ریت کے ذروں کی خیرات ہے اور جب میں آپ کی طرف نظر کرتا ہوں تو پتہ یہ چل جا ہے کہ رب نے کائنات کا سارا حسن آپ کے قدموں میں کٹا کرتا ہے ان آزائے مبارکہ میں سے جو موجزات سے مبلو اور بھرے ہوئے ہیں ان میں ایک نبی پاک علیہ السلام کے ظلف مبارک ہے ان میں سے ایک قرآن کریم کی سورہ و الدحا کی جو دو آیات میں نے پڑھی ہیں مفسرین نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے جو میرے موضوع سے متعلق تفسیر میں صرف وہ بہن کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل مبارک فرمانے کے بعد اپنے سر مبارک میں گنگی فرمائی اور حضور علیہ السلام کی ظلفوں کی ایک وصف مفسرین نے سورہ بقرہ میں الف لام میم کے زمن میں بھی لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو حضور کے غلام ہیں وہ قرآن کی ہر آیت میں قرآن کے ہر لفظ میں اس کے محبوب کی اداوں کو دیکھتے ہیں ان ظلفان مبارک کا ایک وصف رب کریم نے الف لام میم میں ذکر کیا ہے کہ محبوب جب تو اپنی ظلفوں کو سیدھا کرتا ہے جب ان میں کنگی بھیرتا ہے وہ تیرے ظلفان مبارک جب بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں تو گویا کہ میرے قرآن کے الف لام میم کا الف بنتے ہیں اور محبوب جب تو کنگی پھیر کر کچھ ان کو چھوڑتا ہے تو کچھ سیدھے ہوتے ہیں کچھ ان میں خم ہوتا ہے جب کچھ خم ہوتا ہے تو میرے کلام کے لام کا لام بنتے ہیں اور جب وہ اپنی اصلی حالت میں کنڈل کی صورت میں اپنی صورت میں واپس آ جاتے ہیں تو وہ میرے قرآن کے الف لام میم کا میم بنتے ہیں ہم تو تیرے محبوب کی ہر عدا میں تیرے محبوب کی وصف کو دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب کنگی مبارک کرتے ہوئے اپنی زلفوں کو اپنے چہرے انور پر ایک دفعہ سامنے کیا اور پھر مانگ مبارک نکال کر اپنے چہرے انور کو کھولا محبت سے دیکھنے سمجھنے کی بات ہے ہم قرآن پاک سے یہ پوچھتے ہیں قرآن پاک کے ذریعے سے رب کی بارکہ ہمیں التجاہ کرتے ہیں کہ مولا کریم اس تفسیر کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات ارض کر رہا ہوں کہ مولا کریم بندے تیری عبادت کے لیے تیری بارکہ ہمیں کھڑے ہوتے ہیں بحالت قیام ہوتے ہیں تیری ذات کا جستجو کرتے ہیں بحالت رکو ہوتے ہیں تیری رضا کی جستجو کرتے ہیں بحالت سجود ہوتے ہیں تیری محبت کی جستجو اور طلب کرتے ہیں اتہیات میں بیٹھیں کسی بھی قیفیت میں بیٹھیں مولا کریم تیری رضا اور تیری محبت کے طلبگار ہوتے ہیں تیری جستجو اور تیری طلب میں ہوتے ہیں سب تجھے دیکھنے کے متمنی اور سب تیری دیدار کے بیاسے ہوتے ہیں مولا کریم ہر عبادت دوزار تیری طلب متوجہ ہوتا ہے مولا کریم تو بتاؤ جب مخلوق میں سے بندے تیری عبادت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں وہ تیرے متلاشی ہوتے ہیں ذرا تو تو بتا تو اس وقت کس حال میں ہوتا ہے تو اس وقت کس حال میں ہوتا ہے رب کریم یہ فرماتا ہے کہ کائنات کے سارے میرے بندے جب عبادت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں بحالت قیام ہوں بحالت رکو ہوں بحالت سجود ہوں کسی بھی قیفیت میں ہوں وہ میرے متلاشی ہوتے ہیں وہ مجھے دیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں اے دنیا والوں یہ سن لو میرا محبوب جب اپنی اداؤں میں میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے کائنات کا ہر فرق ہر بندہ عبادت گزار مجھے متلاش کر رہا ہوتا ہے مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے میں اس وقت اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں میں اس وقت اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں قَدْنَرَا تَقَلُّبَ وَجْحِكَ فِي السَّمَا محبوب تیرے چہرہ انور کو ہم نے بار بار اپنی جانے پٹھنا دیکھ لیا ہے اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب آئیے اس آیت کی تفسیر کی طرف کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ دو قیفیات تبدیل فرمائیں کہ چہرہ انور کو کھولا رب کریم کو اپنے محبوب کی وہ اداؤں پسند آگئی رب کریم نے فرمایا وَبْدُحَا محبوب تیرے چہرہ انور سے جب تیری ظلفیں ہٹ گاتی ہیں اور تیرا چہرہ وَبْدُحَا جب چمکتا ہوا سامنے آتا ہے رب اس محبوب کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے کہ محبوب تیرے چمکنے والے چہرہ وَبْدُحَا کی قسم اور جب وہ ظلفان مبارک کو چہرے پر ڈال دیتا ہے تو گھٹا چھا جاتی ہے رب فرماتا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا تیرے چہرہ انور کو جب تیری ظلفیں ڈھاپ لیتی ہیں تو اس وقت جو رات کا منظر بنتا ہے مجھے اس رات کی بھی قسم جو تیرے چہرے انور پر ظلفوں کے آنے کی وجہ سے جو کھٹا چا جاتی ہے داستانِ حُسن جب پھیلی تو لا محدود تھی داستانِ حُسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گئی اس ظلف کا کیا کہنا جو جوش کے لہرہ ہے سمٹے تو بنے ناگن بکھرے تو کھٹا چاہے یہ حضور علیہ السلام کے چہرے انور کی بات اور ظلفانِ مبارک ان کی ہر ادا اللہ اکبر اعتقاف کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام آخری عشرے میں اپنے چہرے انور وجرے انور کی کھڑکی سے اپنے گھر کی طرف ڈال دیتے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان ظلفانِ مبارک میں کنگی کرتی ہیں ان کو دھونے کے بعد جب ان کو سوارتی ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں تو حضور کی ہر ادا پہ قربان ہوتی ہیں ہر وصف پہ قربان ہوتی ہیں لیکن جب حضور کی ظلفوں کو سوارتی ہوگی تو ان ہر ظلف میں حضور علیہ السلام کے ہر ظلف میں رب کی قدرت کا نظارہ کرتی ہوں گی اور یہ تو اس کے اعصاب کی بات تو بڑی طویل ہے جب جس میں مبارک کے ساتھ ہیں تو پھر بات کیا ہے ان ظلفوں کو لینے کے لیے بطور تبرک بنانے کے لیے اپنی زندگی کا سرمایہ بنانے کے لیے صحابہ اعظام کی جو قیفیات ہیں احادیث اس سے بھری پڑی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دیگر تمام صحابہ اعظام کے پاس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذرہ ذہن میں لائیے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ بحالت جنگ جب وہ خود مبارک گر جاتا ہے تو نہ جان کی پرواہ ہے نہ جہاد کی پرواہ ہے اسے اٹھا کر سنبھالنے کی پرواہ ہے پوچھنے پر پتا چلا کہ خالد بن ولید کی ساری عزتیں ساری سرفرازیاں اس ظلف مبارک کی برکت سے ہیں جو اس امامے میں اس خود میں رکھا ہوا ہے اور خالد بن ولید کے سر کا تاج بنا ہوا ہے ہر ایک نے اسے سینے سے لگا کے رکھا ہر ایک نے اسے اپنی شفاعت کا سبب سمجھا ہر ایک نے اسے تبرک حاصل کرنا اپنے لئے این ایمان سمجھا بیماروں نے اس سے شفا پائی اندوں نے اس سے بینائی پائی اور ہر ایک نے اس سے اپنی ذرف کے مطابق حصہ اور اس سے برکات حاصل کی غلامانِ مصطفیٰ آج بھی اسے اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں اور ایک بات یہاں پہ جن کے پاس حضور علیہ السلام کے ظلفانِ مبارک ہیں وہ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ جن کے پاس موجود ہیں ہر انسان کا بال اس کے جسم سے جدا ہونے کے بعد اس کی چمک ماد پڑتی ہے اس کی گروتھ رک جاتی ہے اور وہ جہاں ہوتا ہے وہی رک جاتا ہے جن کے پاس بھی حضور علیہ السلام کے ظلفانِ مبارک ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جسمانِ مبارک سے جدا ہوئے آج کئی سو سال گدر گئے اور اتنا فاصلہ سب کچھ زمانی فاصلہ بھی ہے جسمانی فاصلہ بھی ہے وہ جسمانِ مبارک سے وہ ظلفانِ مبارک جدا ہونے کے باوجود وہ آج بھی بڑھ رہے ہیں اور ان کی گروتھ آج بھی جاری ہے اور میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں راوی روڈ پر آج بھی وہ صاحب موجود ہیں ان کے گھر میں حضور علیہ السلام کا ظلف مبارک ہے ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو زیارت کر کے جب واپس پلٹے مجھے کہانے لگا کاری صاحب ظاہر ہے اس وقت میں قاری تھا مفتی نہیں تھا قاری صاحب آپ نے ایک چیز پر دھیان نہیں دیا میں نے کہا جی فرمائیے انہیں نے کہا کہ آپ ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھئیے میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں ظلف مبارک میں حرکت پیدا ہوئی پتہ یہ چلا وہ ظلف مبارک صرف بڑھ ہی نہیں رہا وہ سن بھی رہا ہے اگر جسم سے جدا ہونے والے ایک ظلف مبارک کو اتنا شعور حاصل ہے کہ غلام مصطفیٰ اگر نظرانِ درود پڑھے وہ سن کر جھوم کر اس کا جواب دیتا ہے تو ذاتِ مصطفیٰ جس کے ساتھ یہ سارا تعلق ہے اس کے سننے کا اور اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا اور ہم سے کو پوچھیں کہ جناب اس کی دلیل کیا ہے ہمیں دلیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں اس لیے کہ ہم ان تمام باتوں کو بغیر کسی دلیل کے سمجھتے ہیں حجرِ اسود کے بارے میں کسے معلوم نہیں ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اس کی زہرت کرتا ہے قیامت والے دن وہ پتھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے نام کی گواہی دے گا اس کے باپ کا نام ذکر کرے گا اس کے ایمان کی گواہی دے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاحت کرے گا اگر ایک پتھر کو اللہ یہ صلاحیت دے سکتا ہے کہ جو اس کی زہرت کرے وہ اس کا گواہ بندسکتا ہے تو غلامِ مصطفیٰ اگر ظلفِ مصطفیٰ کی زہرت کرے تو اس کے ایمان کی سہادت یقیناً وہ ظلفِ مصطفیٰ ماں پہ دے گا اور اس کی بارکات اس کو نصیب ہو جائیں گی یہ ساری کی ساری بارکات یہ غلامانِ مصطفیٰ کو نصیب ہوتی ہیں اور یہ عدب اہلِ سنت کا اہلِ محبت کا وطیرہ اور ان کے ایمان کا خاصہ ہے ان کی تربیت کا حصہ ہے کہ جو خانک کا ذرہ قدمینِ مصطفیٰ سے لگ گیا ہے وہ اسے بھی اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں خاک کا ذرہ قدمینِ مصطفیٰ سے لگا ہے وہ اسے بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں جن کے عدب کا یہ عالم ہے کہ اس خاک کے ذرے کی بھی تازیم کرتے ہیں اس ذاتِ مصطفیٰ کا عدب اور اس ذاتِ مصطفیٰ کی تازیم کیا کرتے ہیں یہ عدب سے کھانے کے ذریعے ہیں کہ ہر شہر جو تعلق رکھنے والی ہے اس پر محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے حضور علیہ السلام کے جو حقوق امت پر ہیں حضور کے امتیوں پر ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ لکھا ہے کہ ہر شہر جو حضور علیہ السلام کی ذاتِ پاک سے تعلق رکھتی ہے حضور کے امتی کا حق ہے کہ اس کا عدب کرے اس کا احترام کرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہوں کا جب وساد ہوا تو حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک ظلفان مبارک آپ کے پاس تھی وسیعت کیا فرمائی کہ انہیں میری آنکھوں پہ میرے سینے پہ رکھ دینا امیر معاویہ کا اور کوئی عمل تو رب کی بارگاہ میں شاید قبول ہونا ہو یہ ان کی اجزہ انکساری کی بات ہے ورنہ اگر ان کے قبول نہیں تو پھر قبول کس کے ہونے ہیں لیکن یہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی رحمت پہ بھروسہ ہے کہ رب کریم ان ظلفان مبارک ظلفان مصطفیٰ کی برکت سے میرے ساتھ کریمانہ سے لکھ فرمائے گا اور مجھے بخش دے گا یہ عدب کے تقاضے ہیں یہ محبت کے تقاضے ہیں اور یہ آل رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آج کی جو محفل عبر نور سجائی ہے اس کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام سے نسبت اور تعلق رکھنے والی ہر شئے کا عدب کرنے کی احترام کرنے کی اور اس کی برکات کو سمیٹنے کی دونوں جہانوں میں توفیق ادا فرمائے میں نے اپنی سوچ سے کچھ تھوڑا سا وقت لیا لیکن ہر دفعہ ویس بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ گفتگو کرتے ہیں آج یہ فیصلہ کرے گے کہ آج کیا ہوا ہے اللہ رب العزت ان کے عمر میں برکت اتا فرمائے اور جس محبت کے ساتھ رب نے ان کو حضور کی نات کے فروغ کا عزاز بخشا ہے حضور علیہ السلام کے نالہ پاک کی برکات سے دونوں جہانوں میں ان کو تمام غلامان مصطفیٰ کو مالا مال فرمائے اور آپ جس محبت و زوگ سے اس وقت تک تشریف فرما ہیں رب کریم آپ کو اور بانیان محفل کو گیلانی برادران کو بالخصوص ان کے والد اگرامی جناب جاز گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ زمانہ تعالی علیہ سے ان کی زہارت حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کا پیار جامع نظامی ارزویہ میں ان کی آمد اور تعلق وہاں جانا وہ سب آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ ان کے بعد ان کے تمام خاندان نے ان کے بچوں نے اس عشقِ مصطفیٰ محبتِ مصطفیٰ عدبِ مصطفیٰ اس دولت کو سمیٹا ہے اور اس کے امین بن کر اسے اسی طرح آگے پھیلا رہے ہیں رب کریم ہم سب کو اس کی برکات سے مالا مال فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مصطفیٰ